چلیے بھائی کیوشن آپ کے سامنے ہیں بتانا دے کے اس کا آنسر کیا ہوگا یہ تگڑی سی کلاس رہنے والی دھیان رکھے گا دھیان سے دیکھتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن میں بدھی ہے اور آسانی سے وہ آنسر دے سکتے ہیں اس کیوشن کا کیوشن آپ کے سامنے ہیں لکھا ہوا ہے بارہ پانچ تیرہ تین چار پانچ چھ آٹھ کیوشن مارک اب آپ کو بتانا ہے کہ جو کیوشن مارک ہے اس کی جگہ کیا آئے گا چلیے آپ کے پاس میں کیوشن کا سمیں امید کرتا ہوں آپ نے کر لیا ہوگا میں بتاتا ہوں یہ کیوشن کس پرکار سے بنے گا دیکھو اگر ہم بارہ کا ورگ کرتے ہیں تو ہو گیا 146 پلس اس میں اگر ہم پانچ کا ورگ جوڑ دیتے ہیں تو کتنا ہو گیا 25 اگر ہم دونوں کا یوگ کرتے ہیں تو 100 گنشتر ہو گیا کتنا ہو گیا 100 گنشتر یعنی 169 جو کی کس کا ورگ ہے بھائی تیرہ کا ورگ ہے یعنی ان دونوں کے ورگوں کا یوگ اگر ہم کرتے ہیں تو اسے تیرہ کا ورگ آ جائے گا اسی پرکار تین کا ورگ کتنا ہوتا ہے بھائی نو اور چار کا ورگ شوڑا ان کا یوگ کرتے ہیں تو آ گیا 25 اور 25 کس کا ورگ ہوتا ہے میری جان 25 ہوتا ہے کس کا ورگ ہے 5 کا تو یہ یہاں پر 5 آ گیا اسی پرکار اب 6 کا ورگ کتنا ہوتا ہے 36 اور 8 کا ورگ کتنا ہوتا ہے 64 ان دونوں کا یوگ کریں گے تو کیا جائے گا 100 جو کی کس کا ورگ ہوتا ہے 10 کا تو آنسر کیا ہو جائے گا یہاں پر 10 ہو جائے گا اب جس کے 10 ہے اس کا تو آنسر بلکل صحیح ہو گیا باقی سب کی بینس پانے کے اندر چلیے اسی آدار پر ایک یوشن میں اور دیتا ہوں اس کے بعد میں ہم کیوشنوں کا سلسلہ ہے کرم وار جو چل رہا ہمارا پیپر کا پریکٹی شیٹ وہ کریں گے پہلے آپ اس کیوشن کا آنسر میرے کو دیجئے بھائی ٹھیک ہے کیوشن بنا رہا ہوں آپ کے سامنے دھیان رکھنا ہے کیوشن کو اچھے سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے جلد باجی سے اگر آپ آنسر کروگے تو کبھی کیوشن کا آنسر آپ صحیح نہیں دے پاؤ گے دھیان رکھنا ہے اس بات کو جلد باجی زیادہ نہیں کرنی ہے ہمیشہ زیادہ تر جلد باجی کیا کرتی ہے نقصان پہنچا دیتی ہے اب آپ کو بتانا ہے کیوشن مار کے جگہیں کیا آئے گا جلدی سے بتاؤ دے کہ کیوشن مار کے جگہیں کیا آئے گا بہت ایجی کیوشن ہے زیادہ ہارڈ نہیں ہے آپ کے سامنے ابھی ترنت میں نے یہ کیوشن بنایا ہے آپ کو بتانا ہے کہ اس کیوشن مار ایسے کیوشن اب دیکھ لینا کوئی بھی اگزام اسپیشلی ٹیند پاس جیسے ایسا سی جی ڈی دلی پولیس آپ سب ہی کر رہے ہیں اس کے تیارے دلی پولیس آر پی ایپ کونسٹیبل ریلوے گروپ ڈی یہ جو اس لیول کے اگزام ہوتے ہیں یا بی اے سب ابھی آپ کو ٹریڈ مین کا جو بھی بچے تیارے کر رہے ہیں ان سب ہی کو اس پرکار کی ریجنگ کا سامنا اسپیشلی ایپورٹس وائی گروپ بھی اب آپ نے سوچ لیا ہوگا کیا آنسر آئے گا چلیے میں بتاتا ہوں دیکھئے جس نے ابھی تک نہیں بتایا وہ بھی دھان رکھے گا کس پرکار سے اس کیوشن کا آنسر بنے گا ٹھیک ہے دیکھو دو کا ورگ کتنا ہو گیا چار اور چار کا ورگ سوڑا ان دونوں کا گھونا کریں گے تو کیا جائے گا بھائی چونسٹھ اسی پرکار تین کا ورگ کتنا ہوگا تین کا ورگ ہوگا نو اور پانچ کا ورگ ہوگا پچیس یعنی اس کی بات کر رہا ہوں ان کو گھونا کریں گے تو کیا جائے گا دو سو پچیس اسی پرکار سات کا ورگ ان پچاس اور دو کا ورگ چار ان کا گھونا کریں گے تو کیا جائے گا کیا جائے گا ایک سو ایک سو ایک سو بران میں ون نائنٹی ٹو اچھا ایک سو چھن میں رائٹ نو چوک ستیس کا اچھے ہاتھ کے تین اور چار چوک سولہ اور تین انیس یعنی ون نائن سکس یہ اس کا ہوگا آنسر اب لیتے ہیں ہمارے جو کنٹینیو کیوشن چل رہے ہیں ان کیوشنوں کو دیکھتے ہیں آپ میں سے کتنے ایک لوگ اس کا بلکل صحیح پرپیکٹ طریقے سے آنسر دے پاتے ہیں کرتے ہیں کیوشنوں کی شروعات چلیئے یہ رہا پہلا کیوشن آپ کے سامنے بتاؤ اگلا کیا آئے گا زلدی بتاؤ دیکھیں جس پرکار یہاں پر ڈبل سی ہے اس کو سی ڈی لکھا گیا اسی پرکار ایلی کو کیا لکھا جائے گا بتاؤ دیکھیں بتاؤ بھائی لگاؤ دیکھیں دماغ لگاؤ بھل جلدی سے لگاؤ دماغ کس کس میں کتنی بدھی ہے ہم بھی تو دیکھیں لگاؤ بھائی جس میں جتنی بھی بدھی ہے اوپسن ہے پی اپ ڈبل ای یا پی ڈی اور آر اپ زلدی سے بتاؤ دیکھتے ہیں دیکھیں کون کون صحیح آنسر بتا سکتا ہے چلیئے چیک کرتا ہوں میں آپ میں سے کس کس کا بلکل صحیح آنسر ہو سکتا ہے اس کیوشن کا بتا یہ دیکھیں بتا بھائی کیا وہ بھائی بتا بھائی اتنا ہارڈ کیوشن نہیں ہے جتنا آپ سوچ رہے ہو اس کو سمجھ میں آئی بات کو اتنا ہارڈ کیوشن ہے نہیں ہے جتنا آپ سوچ رہے ہو آجا یہاں پر ایک مشٹیک ہو رکھیے اس کیوشن میں ٹھیک ہے اس مشٹیک کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپسن یہ جو سی ہے نا یہ ڈی لکھ جی ہے کیا ہے جی ہے یہ اب بتاؤ یہ کیا ہے جی ہے اب بتاؤ اب آ جائے گا آپ کا آسانی سے آنسر آ گیا کیونکہ یہاں پر گلتی سے سی ٹائپ ہو رکھا یہاں کیا ہو رکھا لڑ دو پلس چار اور یہاں پر پلس ایک اسی پرکار پلس چار کریں گے تو پی اور پلس ایک کریں گے تو ایپ یعنی پی اپ کیوشن مشٹیک ہونے کے کرنا آپ کے دماغ کے گھوڑے بہت تیز دوڑے لیکن پھر بھی پہنچ نہیں پائیں کیوں نہیں پہنچ کیونکہ کیوشن میں تھوڑا سا میس پرنٹ رکھا تھا میں نے لاشٹ میں دیکھا کہ یہاں پر بھی کسی ہے چلیے اگلا کیوشن آپ کے سامنے پیس کرتے ہیں یہ ایس ایس جی ڈی کا پیپر ہے دیکھو یدی کسی نیشت کوٹ باسا میں اپرون کو اس پرکار لکھا جائے تو اسی کوسا میں کوٹ باسا میں اس ٹو کو کس پرکار لکھا جائے گا جلدی سے بتاؤ بہت ایزی کیوشن ہے آپ آسانی سے اس کیوشن کو کر سکتے ہیں کیونکہ سن بھر میں دیکھو کیا کر رکھا بھائی پلس ایک پلس دو پلس تین پلس چار اور پلس پانچ یعنی پلس ایک پلس دو پلس تین پلس چار پلس پانچ اب ہم کرتے ہیں پلس ایک پلس ایک کریں گے کیا جائے بیٹا ٹی پلس دو کریں گے کیا جائے بیٹا وی تو ٹی وی ہے کہ کہیں اچھا بھی تک ہے پلس تین کریں گے او میں پلس تین کرتے ہیں او کتنے نمبر پی آتا بھائی پندرہ پلس تین کریں گے تو کیا آئے گا یعنی ٹی وی آر ٹی وی آر ان دو میں ابھی تک چل رہا ہے ٹی وی آر آگے وی میں پلس چار کریں گے تو کیا آئے گا لڑب ڈو وی میں پلس چار کریں گے تو کیا آ جائے گا زیڈ اور ای میں پلس پانچ کریں گے دس پر کیا آتا ہے جے تو جس میں جے ہے یہ اس کا انصر ہو جائے گا یعنی پلس ایک پلس دو پلس تین پلس چیار پلس پانچ کرو گے تو آپ کا انصر بن جائے گا اگلا کیسن آپ کی نظروں کے سامنے یہ را آپ کو بتانا ہے کہ کیسن مار کی جگہ کیا آئے گا چلیے بتائیں دیکھیں کیسن مار کی جگہ کیا آئے گا جلدی سے دماغ کے گھوڑے دوڑاؤ دیکھیں چیار پندرہ پی تیس تیرہ اکیس بیانلیس نو چھے ایسے چیار پکڑ لیا بھائی کیا پکڑا ہے دیکھو تیرہ میں سے چار نکال دیں گے کتنا بچے گا بیٹا نو اکیس میں سے پندرہ نکال دیں گے کتنا بچے گا بیٹا چھے اسی پرکار بیانلیس میں سے پیتریس نکال دیں گے کتنا بچے گا بھائی شات کتنا بچے گا شات تو یہ شات آپ کو آنسر ہو جائے گا بلکل شی آپ میں سے بھی صحیح آرہ نا آنسر اگلا کیوشن دیکھتے ہیں کہ آپ کا صحیح آتا ہے ایک نہیں آتا مچھلی پلو مینڈک کیوشن مارک مچھلی کا جو سببت پلو سے اسی پرکار مینڈک کا سمند کیٹ اپترن سوکی گھاس اور جڑی بوٹی بتاؤ دیکھے جلدی سے ارے ایسے مت بتاؤ ایتنا ایسی کیوشن نہیں ہے اچھے سی دماغ لگاؤ دیکھ لو بھائی انہوں نے بتا دی ہے گلتی کر دی ہے تم صحیح بتانا انہوں نے بتاؤ دیکھے کیا کیٹ کھانے کی بات ہے ارے باولی تریڈ مینڈک کیٹ ایک پرکار مینڈک خود کیٹ ہے یہ دیکھو یہ کیا بول رہا ہے یہاں پر ایک پرانے بیٹا بول رہا ہے مسلی پلو کھاتی ہے تو مینڈک کیٹ کھاتا ہے مینڈک خود ایک کیٹ ہے جس پرکار آنسر تو تیرا تو کیسے سی ہو گیا لیکن تو تو اس کو سمجھا رہا وہ گڑھاتا ہے کیسے کہ بابا آنا چاہیے تکہ نہیں مسلی ایک پرکار سے کیا ہے پلوک جیو میں آتا ہے اسی پرکار مینڈک ایک پرکار سے کیا ہے کیٹ ہے یہ بول رہا بابا آنا چاہیے بلکے سے آئے لیکن اتنے تکے بھی مت مانا اس کا تکہ صحیح ہو گیا ٹھیک ہے اتنے تکے بھی نہیں ماننے اتنے تکے بھی نہیں مانا مینڈا کے ایک پرکار سے کیا ہے कیٹ جیو میں آتا ہے कون سی جیو میں آتا ہے کیٹ جیو میں آتا ہے اس کا صحیح ہو گیا ہے تو کیسے اب آپ کو بتانا ہے ان میں سے ایک الگ سن کیا وہ کون سی ہے بتاؤ دیگے جو الگ ہے وہ کون سی ہے جلدی سے بتاؤ دیگے اب ایک کیوسر میں بھی دینے والا ہوں درستش کے بعد میں آپ کو آپ کو اس میں سے الگ بتانا ہے وہ چیلینج yang کیوسر ہوگا ابھی پہلے آپ کو اس کیوسر میں سے بتاؤ مجھے کی الگ کونسا ہے بتاؤ جلدی ارے بہت ایزی کیوں سن ہے یار کتنا سمیں ارے باوڑی تریریت کس کا ورگ ہے یہ یہ انیس کا ورگ ہے یہ کس کا ورگ ہے تین سو 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 کسی کا ورگ ہی نہیں ہے چار سو 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 بائیس کا ورگ نہیں ہوتا ہاں ارے بائیس کا ورگ ہے اس کے مارے تھپڑ مار گال پہ اور یہ کس کا ورگ ہے سب بھی اس کا لیکن یہ کسی کا ورگ نہیں ہے تو یہ الگ ہو گیا یہ دو تینوں سنکھے ہیں وہ کونسے سنکھے ہیں ورگ سنکھے ہیں یہاں پر ایک پرانی بولتا ہے کہ چار سوئریں سی کچھ نہیں ہے کچھ کیسے نہیں ہے بائیس کا ورگ نہیں ہے کیا سمجھوئی بات اب میں آپ کو ایک چیلنج کیو سن دے رہا ہوں اس کا آپ کو آنسر بتانا بھئی چیلنج کیو سن دے رہا ہوں آپ کو بتانا بھین انہی میں سے بھین کا مطلب سمجھ گئے رہے ہیں یعنی بھین یا کوشٹک میں الگ کونسا انہی میں سے بتانا کیا بتانا بھائی الگ کونسا میں نیچے کچھ چار سنکھیں لگنے والا ہوں آپ کو انہی میں سے بتانا کی الگ کونسا ہے ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے بودھی جی بھی آپ کو بتانا کی انہی میں سے الگ کونسا ہے ٹھیک ہے ان میں سے بتانا ہے کہ الگ کونسا ہے آپ کے سامنے سنکھا لکھی ہوئی ہے تین سو باون چار سو تیتر نو سو نبہ اور ایک سو بہتر آپ کو بتانا ہے ان میں سے الگ کونسا ہے زلدی سے بتاؤ بدھی لگاؤ اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاؤ اور مجھے نہیں پتا آپ کیسے بھی بتاؤ لیکن اس کیوشن کا انظر تو بتاؤ اور آپ کو بتانا ہی پڑے گا اس کے علاوہ آپ کے پاس میں کوئی اوفیشن نہیں دیکھو لاردو اس پر کر گا جب بھی کیوشن ہے یہ بہت لوجیکل کیوشن ہے اس میں بہت اچھا لوجیک لگتا ہے یہ کیوشن کئی بار ایگزام میں آیا ہوا ہے ایگزام کے درستے سے بہت ایمپورٹنٹ کیوشن ہے جن بچوں نے اس کو پکڑ لیا ہے اس کا مطلب وہ بلکل صحیح آنسر دے رہے ہیں لیکن جو نہیں پکڑ پا رہے ہیں ان کا بھائی بیڑا گھر کھو جائے گا وہ کیا رہا ہے ان دونوں پدوں کا یوگ یہاں پر ان دونوں پدوں کا یوگ یہاں پر ہے ان دونوں پدوں کا یوگ یہاں پر اور ان میں دونوں پدوں کا یوگ کرے تو آئے گا تین لیکن یہاں پر لکاوا ساتھ تو یہ الگ ہو گیا ٹھیک ہے یہ کیوشن کئی بار آیا ہوا ہے دھانکنا کئی بار یہ کیوشن آیا ہوا ہے اسی سے سمجھت میں یہ کیوشن اور بناتا ہوں سرنگ خلا میں سرنگ خلا میں بھی اس پرکار کا کیوشن آتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اب آپ بتو کیوں سن مار کی جگہ کیا آئے گا آپ کے سمک سے ایک شرنکلہ چل رہی ہے آپ کو بتانا ہے کیوں سن مار کی جگہ کیا آئے گا یہ اینی لپ تسنگ کیا ہے جس کا آپ کو fill in the blanks آپ نے پڑھا ہوگا وہ اب دیکھو اس میں کرم کون سا تلا میں آپ کو اس کا لوجک سمجھانے کے لئے کیوں سن بڑھایا ہوں سات پلس ایک کتنا ہو جائے بیٹا ہاتھ تین پلس ایک چار اور چار پلس ایک پانچ پلس ایک چار پلس ایک آٹھ پلس ایک نو پلس ایک دس پانچ پلس ایک چھ اور چھ پلس ایک سات یعنی ایک ہزار سٹر اس کا کیا ہوگا بھائی پانچ پلس ہوگا یہ بہت ہی اچھا لوجک کا کیوشن ہے اور نئے پیٹرن پر اداریت ہے آج کل کے ایکزام میں اس پر کر رہے کیوشن کئی دیکھے جا رہے ہیں ایک اور کیوشن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں امید کر رہا ہوں کہ آپ انٹرس سے دیکھ رہے ہوں گے اسی لئے ایک کیوشن آپ سمجھ پاؤ گے اس پرکار کا ایک کیوشن اور آتا ہے اس میں تھوڑا سا لوجک ہٹکے کیسے لگتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے لکھاوا ہے چار سو تین تیس ٹھیک ہے یہ کیوشن ایک بار نہیں کئی بار ایکزام میں آئے لکھاوا کیا ہے چار سو تین تیس لکھاوا ہے ایک بار دیکھتے ہیں باہر یہ لٹکیاں بات کیوں کر رہی ہے لائیبریزی میں کیوں نہیں پٹھ رہی ہے بول کیا ان کو کون ہے یہ کیوں کر رہی ہے پنچائی تھی لائیبریزی میں کیوں نہیں پٹھے بول کیا تیجا آواز نہیں ان کو لائیبریزی میں پٹھا یہ بار کیوں ہے بتاؤ بھائی دیکھو یہ کیوشن کئی بار آیا ہوا ہے بیٹا ایکزام میں ٹھیک ہے اب اس کیوشن کے جو لوگ جیگہ نا وہ کئی بار لوگ نہیں سمجھ پاتے اور یہاں پر سیدھا کیا کرتے ہیں بیٹا پتا ہے جیسے تیرہ چودہ یہاں پر پندرہ اب پندرہ اوپسن میں ہی نہیں لکھاوا ہے پندرہ کس میں نہیں لکھاوا ہے اوپسن میں ہی پندرہ نہیں لکھاوا ہے تب کیا کروگی آپ نے سوچ لیا تیرہ چودہ اور پندرہ جائے گا پندرہ اوپسن میں نہیں تو یہ دیکھو کیوشن کیسے بنا پچھے والی دو سنگیوں کا گناہ اور آگے والی سنگیوں کو پلس کر دیا تین تری نو اور چار آگیا تیرہ پچھے والی سنگیوں کا گناہ یعنی پانچ کو دو سے گناہ کر دیا اور اس میں پلس چیار کر دیا تو کیا جائے گا بیٹا چودہ اب تیرہ چودہ کا ایک کرم کیوں بنائے میں نے تاکہ آپ کو یہ کرم لگے آپ کا دماغ شدہ وہیں جائے اس لیے کیوشن ایسا بنایا تین کو دو سے گناہ کیا کتنا یا چھ اور چھ مر ساتھ جوڑیں گے کیا جائے گا بیٹا تیرہ یہ دیکھو اس پرکار سے کیوشن بنتے ہیں آج کل کے ایکزام میں آپ کو تھوڑا سا جتنا ایزی دیکھتا ہے اتنا ایزی آنسر ہوگا نہیں بیٹا یہ دھیان رکھنا چلے اگلا کیوشن آپ کو بتانا ہے کمل کلم میج اور لیکھن سامگری اب اس کے لئے آپ کون سا ڈائیگرام سجیسٹ کریں گے آپ کے سامنے ہیں کلم میج اور لیکھن سامگری بتاؤ دیکھو لیکھن سامگری کے اندر آ جائے گا کلم لیکن میج الگ ہے میج کبھی بھی جان رکھنا لیکھن سامگری کے اندر نہیں آئے گا میج الگ ہے وہ کوئی لکھنے کی سامگری نہیں ہے بہت سارے بچے غلط کر دیتے ہیں آنسر ہو جائے گا اگلا کیوشن لیتے ہیں یہ دی کسی نیشت کورٹ بھاسا میں ہاؤس دیکھو اینس او یو ایس ای کو کیا لکھا جا رہا ہے اٹھ سٹ تو کیسٹل کو کیا لکھا جائے گا زلدی سے بتاؤ رہا ہے اگر ہاؤس کو اگر اٹھ سٹ لکھا جا رہا ہے اگر آپ کاؤنٹ کریں کہ یہاں پر نمبروں کا یوگ دیا گیا ہے تو چلو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں اینس آتا ہے آٹھ پر پلس او آتا ہے پندرہ پر پلس یو آتا ہے اکیس پر پلس ایس آتا ہے انیس پر اور پلس ای آتا ہے پانچ پر اگر ان کا یوگ کرے کہ 68 ہو رہا ہے تو دیکھو اکیس اور انیس ہوگے بیٹا چالیس چالیس اور پندرہ پچپن پچپن اور آٹھ ترے سٹ ترے سٹ اور پانچ کتنے ہوگے لڑ لو اٹھ سٹ ہوگے کتنے ہوگے اٹھ سٹ ہوگے یہ نہیں یہ بات صحیح ہے کہ ان کے پدوں کا یوگ ہے اب اس کے پدوں کا یوگ کر لو سی کتنے پر آتا ہے بھائی تین پر پلس ایک پلس انیس ایس تی آتا ہے بیس پہ ایل آتا ہے بارہ پہ اور ای آتا ہے پانچ پہ اس کا یوگ کریں گے کیا جائے گا بھائی جلدی کرو تو دیکھو اگر میرے ساتھ کرنا ہے تو تین اور ایک چار چار اور بارہ سوڑہ سوڑہ پانچ اکیس اکیس اور انیس چالیس چالیس اور بیس ساٹھ تو آپ کو آنسر ہو جائے گا ساٹھ ٹھیک ہے جس جس کا آگیا بلکل صحیح آیا آنسر کیا آئے گا لڑ دو بلکل صحیح آپ نے پکڑے ہیں آنسر آئے گا ساٹھ اگلا کیوشن آپ کے نظروں کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ کو بتانا ہے کیوشن مارکی جگہیں یہاں پر کون سا کرم چل رہا ہے یہ کرم آپ کو یہاں پر پکڑنا ہے پتا ہو دیکھے کون سا کرم چل رہا ہے جلدی سے کیا ہو رہا ہے دیکھو یہاں سے پلس تین ہو رہا ہے بیٹا کیا ہو رہا ہے چار نہیں پلس تین ہو رہا آپ نمبر گن رہے ہو پلس تین پلس تین اور پلس تین جیسے پلس تین جائے گا تو کیا جائے گا بیٹا ایم آ جائے گا اور ایم آ گیا تو اس کا اگلا این آئے گا سمجھ گئے بات کو بہت ایزی کیوشن ہے یعنی پلس تین پلس تین ہوتا جا رہا ہے آپ آسانی سے اس کیوشن کو پکڑ سکتے ہیں اب یہاں پر بتانا ہے کیوشن مارک کی جگہ کیا آئے گا یہ آپ کا ایش دیولو ہے آپ کو کمنٹ بوکس میں اس کا آنسر دینا ہے اس سے آگے کی کلاس یہ آج کلاس نہیں ہوئی تھی اس لئے میں نے آپ کے لئے ریکوڈ کیے لڑ لو ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو دیکھیں اب کافی اچھا لگا ہوگا بتائیے کیسا ریچ پہنچ رہتا ہے اس سے آپ سے آگے کی کلاسی بھی آئے گی ہر روز رات آڈب جی میری لائیو کلاس رہتی ہے اسی چینل پر جائے ہند جائے بھارت لڑ لو